موسیقی نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد دگوی جانات اصنات کتر مہاوی دیالے کے راجنیت ویگیان ویبھاگ اور بھارتی ویشک پریشد نئی دلی کے سنیوں تتوہ دھان میں آئیو جید دو دیوسی راشتری سنگوشتی ہند پرشان چھیت کے بھارتی ویدیشنیتی کا سماپن ہوا سماپن ست میں مک وقتہ پروفیسار ہرش کمار سنہ آچار رچہ ایم راجنیتک ادھیان ویبھاگ دین دیالو پادھیا گوراکپور ویشک دیالے گوراکپور نے کہا کہ ہند پرشان چھیت آج انتراراشتری راجنیت اور انتراراشتری سنبندوں کا کیندر بنا ہوا ہے جس کے مول میں امریکہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ چھیتر کبھی امریکی جھیل کے روپ میں منا جاتا تھا لیکن چین کے بڑھتے پربھاؤ کے کارڑ یا چینی جھیل میں پریورتیت ہو گیا ہے جو امریکہ کے لیے چینتہ کا ویشہ بن گیا ہے اس گھٹنا کا پربھاؤ امریکہ کے علاوہ زیادہ تر دیشوں کی ویدیشنیتی پر بھی پڑھ رہا ہے پروفیسار سرنا نے کہا کہ آج ویدیشنیتی پارمپرک ہیتوں سے ادھیک گیر پارمپرک ہیتوں سے پربھاویت ہو رہی ہے انہوں نے کہا بھارتی ویدیشنیتی کا پربھاؤ آج ویشہ بن گاستر پر بڑھا ہے اس لیے ویشہ بن گاستر مہا شکتیاں بھی ہند پرشاند چھت میں بھارت کی اور دیکھ رہی ہیں ویشش اتیسی ڈاکٹر مہند کمار سنگھ سہائی کا چار راجنیت ویجیانوی بھاگ دین دیال اپاد ہے گورک پوروشید ڈالے نے کہا کہ ہند پرشاند چھتر آج ویشویک راجنیت کے کےندر میں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی ویدیشنیتی سامرک اور آرثک درشتی سے اس چھتر میں مہتپور بھومی کا نبھا رہی ہے چین اور امریکہ کے بیچ اس چھتر میں پرتی اسپرداد سے ابری چنوٹیوں کا سمادھان کرتے ہوئے بھارت ایک سنتولیت اور سکاراتمک ویدیشنیتی کا نرمار کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی ویدیشنیتی اس چھتر کی بھو راجنیتک استیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس چھتر میں آنے والے چھتری سنگٹنوں آسیان اور کارڈ کو بھی مہتپور دے رہی ہے اس وصر پر ویبھاگی شچک ڈاکٹر اکیل شیرواستو ڈاکٹر شیلیش کمار سنگھ ڈاکٹر پریانکا سنگھ شریوردان تیرپاٹھی اور مہاویدیالے کے ورش شچک پروفیسر ششیپربہ سنگھ پروفیسر پریچھت سنگھ پروفیسر نیتیانان شیرواستو پروفیسر آشنات سنگھ سہید مہاویدیالے کے شچک ایمام شیلیتر کرمچاری اپسٹیت رہے مہاویدیالے کے شچک ایمام شیلیتر کرمچاری اپسٹیت رہے دوچھ ریمانگ ریسر ہے اگر پچھو کنٹری کہیں کہ ان کا جھکاوہ یا اپنے رائع کنٹری کے روپ میں ایک طرح سے وہ امریکہ کساہ کے ساتھ ہے باہر میں رشیا میں بھی کچھ ایک سا کنٹریز کو جو برنے یا اس طرح سے آتے ہیں کہ کمبودیا یہ بھی اتنابیس کچھ کنٹریز 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 آیا یہ کنٹریز کنٹریز رشیاں کے لئے تک ایمام شکر دکھائیں اور یہاں سکھائے سکتے ہیں کہ آشیاں was to be the formation of آشیاں was absolutely on the basis of the American territory American power rocks تو American power rocks کے دور میں ہی آشیاں کا بھی ہوتا ہے لیکن دھیلے دھیلے چیزے سبر میں آنے لگیں اور آشیاں جو ہے اس میں آشیاں ریجنال فورم جو ہے وہ پہتہ اپنے پہتہ سکتے ہیں تو اس ریجنال فورم میں 10 آشیاں کٹیز اور 17 آنے کٹیز چھوٹا 27 کٹیز ہیں اس میں چائنا وہاں پہتے ہیں اس آشیاں فورم میں بھی چائنا ایک سدس کے روپ میں ہے اور جب 1996 میں انڈیا کو آشیاں کے ریجنال فورم میں سملید کرنے کی بات آئی کیونکہ انڈیا نے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ وائٹ فورم تھے گروپن فورم تھے انڈیا کو بھی رہنا چاہیے اور کارسکر اسوسییشن آف ساؤکشن میں اسے نیشن کے ذرم بھی انڈیا کا دھیان ہونا چاہیے تو چائنا نے پرجوہ برود کیا کہ فارت کو سامنے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے پاہتے ہیں جب 1996 میں انڈیا کا آشیاں ریجنال فورم میں میمبر گروپ میں ستھاکو پناہ ایک بہت بڑی ملک کی دیبارت دیسوں سے بڑی ملک کی دیابہ ملک کی دیابہ جب نیشن کونڈیا پر بھی کاب ہوا کام کریں لیکن جب ملو ملک کی سارکار مہین دو آجار چودہ کی باہت خلتیج ہے مہین دو آجار چودہ تو اندیان فرن پوکسی میں ہے اندرازل اور دورچ چینج ان فرن پوکسی اپ اندیا اور اندرازل دیلیوز تو بی کنوارٹیٹ انٹو دیلیوکسٹ پوکسی تو ایسٹ پوکسی یہ چاکتر کے بہت امپورٹنٹ کی لکسٹ پوکسی سے موٹی نرموٹی بھی سرکار کیا آپ کیونکسٹ پوکسی سے کام نہیں چالیا کہ انہوں کو دیکھنے سے آپ کے دشتی ساموٹی سٹیشن نیشنلز کے پر بنانے سے ہی کام نہیں چلے تو کیا ہو کہ اب ہم کو اب باری کسی ہے now this time the situation is for the action what's what we are thinking what's what we are speculating that must be converting into action اس سمدھ میں گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے دیگوی جانات اصنات کو تر مہاوید یالے کے پراشار پروفیسر اوم پرکاش سنگھ نے کہا مہاوید یالے میں انورت اس کے گڑاتمک وکاس کی دشاہ میں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں برابر کسی بھی پرکار کا اکیڈمیک کارکرم اور سمینار برابر ہوتا رہا ہے اس سطر میں یہ دوسرا راشتی سمینار ہے جو بھارتی بیسوک پریشت کے انودان سے مہاوید یالے کے راجنیت بیگیاں بیباگ دوارہ آیوجیت ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ چھتر میں بھارت کی کیا بھونکا ہے آج بیسو راجنیت کا کیندر ہند پرساند چھتر بن گیا ہے جس میں چار مہادیپوں سے سمبندیت چالیس دیس سامل ہیں ابھی تک جینو ڈلی انورسٹی اور راجدھانی میں ہی اور وہاں کے سنسطھانوں میں اس بیسے پہ چرچہ ہوتا تھا اس کو پوروانچل کے گھورک پور میں اس بیسے کو اتار کر کے اور پردیس کے بیبھن انچلوں سے اور انے پرانکتوں کے بیدھانوں کو آہود کر کے ہم دو دیوشی اس سیمینار کو آیوجیت کیے ہوئے ہیں آج سیمینار کا دوسرا دن ہے جس میں دو تکنیکی ستروں میں اس بیسے کے بیبھن آیاموں پہ ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں اور دھائی بجے سے اس کا سماپن سکتہ جنپد میں بدھوار کو جھما جھم بارش ہوئی دلہ آبدہ وششک گوتم گپتہ نے بتا ہے کہ موسمی بھاگ کے انسار پوروی اتر پردیش میں ایک موسم کا سسٹم بنا ہوا ہے جس کے کارڑ یہ بارش ہو رہی ہے انہوں نے کہا بارش کل صبح تک رہی رہے گی اس کے بعد موسم صاف ہو جائے گا بارش کو دیکھتے ہوئے سبھی تحصیلوں اور کشی بھی بھاگ کو ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے دلہ آدھکاری نے نردیش دیا ہے کہ سبھی تحصیل دار اور کشی آدھکاری اپنے اپنے چھتروں کا نرچھڑ کریں اور یدی کوئی فصل کی چھتی ہوئی ہو تو اس کی ریپورٹ پرستود کریں دلہ آدھکاری نے کہا کہ راج آبدہ موچن ندھی سے کسانوں کی مدد کی جائے گی گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے زیرا آبدہ وششک گوتم گپتہ نے کہا دیکھیں جو ابھی انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ سے ناوکاسٹ جو پرابت ہوا تھا تو وہ یہ پورا پورا پوروی اتر پردیش شیطر کا ایک پیچ بنا ہوا ہے جس کے کارن یہ پوری رین فال ہوئی ہے لیکن یہ سمبھاؤنائیں جو ہیں جو ناوکاسٹ پرابت ہے وہ کل صبح تک کے لیے ہے کل صبح ساڑھے آڑھوے تک کی یہ سوشنا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد سے موسم کیلئر ہو جائے لیکن بارش ہوئی ہے تو بارش کے دشتگت سبھی تحصیلوں کو اور خاص طور سے کرشی ویباغ کو یہ ایلرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ سمجھد چھتر کا نرکشن کرنے یدی کہیں کوئی فصل چھتی ہوئی ہو تو ان کی ریپورٹ یہاں پرستط کریں اور راج جیابدہ موچنگ ندی گائیڈلائن کے انصار اس میں سمجھد کاروائی سنشید کریں اس طرح کی کہ سمجھد نردیش جلادکاری مہدے دورہ سبھی تحصیلوں کو دیا گیا ہے اور اس پر پوری ریپورٹ گروپ سے کاروائی کیا جنپد میں آپکاریوی بھاگ کی طرف سے لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے عوید کچھی شراب کے خلاف عویان چلائے جا رہا ہے جس کے سمجھد میں دلہ آپکاری عدکاری مہدناس سنگھ نے بتایا ہے کہ شاسن کے نردیش پر دلہ عدکاری کے دورہ آپکاریوی بھاگ پولیسی بھاگ وہ پرشاسن کی ٹیم گٹھت کی گئی ہے اس کے تحت کچھی شراب کے خلاف تیرہ مارچ سے عویان چل رہا ہے جو کی پورے مہینے چلے گا جس کے تحت پورے جنپد میں کچھی شراب بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے ان کو پکڑ کر جیل بھی بھیجا جا رہا ہے جس میں بھاری ماترہ میں کچھی شراب کو برامت کیا گیا ہے اور لہن کو نشٹ کیا جا رہا ہے پر انہوں نے کہا کی ہولی کا پرو ہے اور چناؤں میں اس کی خپس زیادہ رہتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ٹیمیں سوچارو روپ سے کار کر رہی ہیں اس سامنے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دلہ آپکاری ادھکاری مہیندر ناس سنگھ نے کہا شاشن کی طرف سے شاشن کے انگردیشوں پر جلاتکاری مہدہ دورہ آپکاری بھی بھاگ پولیس بھی بھاگ ایوم پر شاشن کی ٹیموں کا گھٹن کر دیا گیا ہے یہ ابھیان تیرہ سے اس مہینے کے اندھ تک چلے گا اور ہم لوگ جو ہے لگاتار پرتی دن پروتنکار کر رہے ہیں جس میں بھاری ماترہ میں کچھی شراب کی برامدگی برامدگی ایوم لہن توڑی جا رہی ہیں سر یہ ہولی کا پرو ہے اسے میں جی جی اس سمیں جو ہے ہولی کا تیوہار بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ چناؤں میں بھی خپت بڑھنے کی سمہونہ رہتی ہے اس کے درشتگت ہی یہ ابھیان لائیا گیا ہے اور ٹیمیں سچارو روپ سے اپنا کار لگاتار کر باقے بیہاری دربار کے دوارہ ایک نجی لان میں براج ہولی کا محصو آیوجن کیا گیا جس کے سمبند میں آیوجک ربی ورما نے بتایا کہ یہ باقے بیہاری دربار کے دوارہ کارکرم آیوجت ہوا ہے جس میں پیتالیس پریوار کے لوگ ایک جوٹ رہتے ہیں جو کی الگ الگ سمودہ سے آتے ہوئے یہ ہمارا چھ سال پرانا سنستہ ہے ہم لوگ براج کی ہولی کھیل رہے ہیں جس میں لٹھمار ہولی پھولوں کی ہولی لڈڈو کی ہولی عبیر و گلاب کی ہولی کھیل رہے ہیں اس کے بعد بھگوان کا مہاپرساد ویدرڑ کیا جائے گا اس کارکرم کے مادھیم سے ہم لوگ بھائی چارہ کا سندیج دے رہے ہیں موسیقی اس سمجھ میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے آیوجک روی ورما نے کہا یہ مانکی بیاری دربار ایک ہم لوگ کا اپنی سنستہ ہے جس میں پینتالیس پریوار کے لوگ ایک سمودہ ایک جھوٹ رہتے ہیں سب ہی الگ الگ سمودہ سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا لگ بگ پانچھے سال پرانا سنستہ ہے اور آج ہم لوگ براج کی ہولی کھیلنا ہے اس میں کیا ہے لٹمار ہولی پھولوں کی ہولی لڈو کی ہولی اور اس کے بار لاشٹ میں عبیر گلال کی ہولی کھلیں گے پھر بھگوان کا مہا پرشاد بانٹیں گے اور سب میں بھوگ لگے گا سب ہی لوگ اس کا اوبیوگ کریں گے اور اپنے اصیرباد لے گے اپنے اپنے گھر جائیں گے اور ہر سال اس طرح کی ہولی کی کسی بناتے ہیں اور آپس میں ایک سوہارد بنا رہتا ہے ایک بھائیچارہ رہتا ہے ہولی ہمارا ہے اس لیے کہ آپس میں بھائیچارے کا ایک سندیج جاتا ہے آپ کہیں کے بھی ہوں کیسے بھی ہوں لیکن ہولی کا ملن ایک اچھا سمدھائے کے لیے اچھا سمروز میرا نام ربی برما ہے آئیو جگ سپن برما کی آئی ٹی ایم گیٹا کے سی ایس پال ٹیکنک کے دو چھاتروں نے دیویان جنوں کے لیے ایک خاص پچکاری بنائی ہے جو وائس کمانڈ سے کام کرے گی یہ پچکاری جیشری رام رادے رادے اور ہیپی ہولی جیسے شبدوں سکوے بولنے پر رنگ پھیکے گی پہلے ورش کے چھات نکھل گپتا اور دوتی ورش کی چھاترہ پریتی راوت نے مل کر اس پچکاری کا وشکار کیا ہے اس پچکاری میں ایک وائس مادیول لگایا گیا ہے جو آواز کو ریسیو کر پچکاری میں بولے گئے شبدوں کو دھو رائے گی اور رنگ پھیکے گی اس پچکاری میں ایک موٹر لگایا گیا ہے جو پم کے مادھیم سے رنگ کو باہر پھیکے گا یہ پچکاری ایک بیٹری دوارہ سنچالیس ہوتی ہے اس پچکاری کو بنانے میں ایک سبتہ کا سمیں لگا ہے اسے جلد ہی مارکٹ ملائے جائے گا اور تین سو پچاس روپے سے پانسو روپے کے بیچ میں ناغریکوں کو اپلند کرائے جائے گا یہ پچکاری دیویانگینوں کے لیے وشش روپ سے بنائی گئی ہے جو ہولی نہیں کھیل پاتے ہیں اس پچکاری کے مادھیم سے وائس کمانڈ کے ذریعے دوسروں پر رنگ پھیک سکتے ہیں اس سماندھ میں گوراکپور نے اسے بات کرتے ہوئے آئی ٹی ایم گیڑا کے نیدیشک اینکے سنگھ چھاتر نکھیل کمار گپتا اور چھاترہ پریتی راوت نے کہا ہاں یہ ان کے لوپ یوگی ہیں جو تھوڑی فیجیکلی اتنے ایبل نہیں ہیں اور ان کی آواز سے یہ بچکاری آپریٹ ہو جائے گی مصردی دیویانگینوں کے لیے نیشتیتی ان کی اچھائیں کرتی ہیں ہولی پھیلنے کی مگر کوئی اچھامتہ کے کارنڈ اگر وہ نہیں کھیل پاتے ہیں تو یہ ان کو مرود مدد کرے گی اور ان کی نیشت خوشی ہوگی ان کو ایسا کرنے کے بات ہاں پریاس تو ہے کہ لوگوں کو ابلیویل ہوں اسی لئے چیجیں بچے بناتے ہیں ان کے لوگ یوگی ہو سکے ان کو اچھا لفتے ایک ہوتے سر ہم نے بنایا ہے جسے کی جو ہینڈیکیپ لوگ ہوتے ہیں جو ہولی نہیں کھیل پاتے ہیں ان کے لئے ہم نے ہولی پر سٹ ایک دیوائز بنایا ہے جس کے تروں سر وائس مرڈل ایسی کی وائس کمانڈ کے تروں سر وہ ہولی کھیل سکتے ہیں ان پر دوسروں پر رنگ فیک سکتے ہیں سر ایسے کر کے پہلے تو سر بیٹری یوز کی گئی ہے سر وائس مرڈل یوز کیا گیا ہے سپیکر اور سر موٹر ہی اس کیا گیا ہے سر ہمارے وائس کی تروں سر دیکٹری سٹ جنرریٹ ہوتی ہے جو سر موٹر کی تروں جاتی ہے اور سر وہ کلر پروڈیوٹ کرتا ہے کتنا دن بلگا اس کو بنانے میں سر اس کو میبھی سر ہفتہ دن لگیا سر اس کو بنانے میں سیلنگ کی جائے سیلنگ بھی سیلنگ بھی سیلنگ بھی سیلنگ بھی سکتی ہے بزرگ بھی بزرگ بھی سکتے ہیں اور سر ہنڈک ہے وہ سر یوز کر رہی سکتے ہیں سر کیا نام آپ سر نکھل گپتہ میرا سر سیلنگ بھولیٹک سر بیسکلی ہم نے اس کو اس میں ایک وائس موڈلر ہے جو ہمارے وائس کو پہلے کنیکٹ کرے گا اور وہ اس کو کرنٹ فلو کرواتا اور اس میں جو ہمارا موٹر ہے وہ پمپ کی تھرو کلر یا پھر جو بھی مطلب رہے گا وہ فلو کروائے گا سر بیٹری لگا ہے وائس موڈل لگا ہے 3.7 3.7 لیتھم بیٹری لگی ہے سر ایک موٹر ہے پمپ ہے سر ون بی ہولی میں کتنا کار سا سر یہ ہولی میں ہم لوگ پوری کوشش گیا ہیں ہندے پسنٹی ہیں